بیٹی باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے لڑکیاں کا سکول میں آنے والی نئی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر بھی مضبوط تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی تمام لڑکیاں اس کی ارتگر جمع ہو گئیں اور مزا کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کی کہ ایک عورت کی پانچ بیٹیاں تھی شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آؤں گا خدا کی مرضی وہی جانے کے چھتی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیر میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھ آیا ماں پوری رات اس نے نیسی جان کے لئے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بیچی کو نہیں لے گیا ہے باہ بیٹی کو واپس گھر لائے لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھ آیا لیکن روز یہی ہوتا رہا ہر بار والد بھائی رکھ آتا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبور ہواپس اٹھا لاتا یہاں تک اس کا باب تھک گیا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے گیا ہے باپ بیٹی کو واپس گھر لیا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کے چوک پر رکھ آیا لیکن روز یہ ہی ہوتا رہا ہر بار والد باہر رکھ آتا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبوراں واپس اٹھا لاتا یہاں تک اس کا باپ تھک گیا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر خدا نے کچھ ایسا کیا تک ایک سال بعد ماں پھر امی سے ہو گی اور اس بار ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی یا تک ماں پانچ بار امی سے ہوئی اور پانچ بیٹیاں ہوئیں لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک دنیا سے چلی جاتی صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور وہ وحید تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا ماں بھی اس دنیا سے چلی گی ادھر باپ بانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے تیچے نے کھا پتا ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے وہ میں ہی ہوں اور میں نے ابھی تشادی سے یہ نہیں کی کہ میرے والد اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور کوئی دوسرا نہیں جو ان کی خدمت کرے بس میں ہی ہوں ان کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا حال چال پوچھ جاتے ہیں والد ہمیشہ شرمنگی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہا کرتے ہیں میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لئے مجھے معاف کرنا میں نے کہیں بیٹی کی باپ سے محبت کے بارے میں ایک پیارا سا قصہ پڑھا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹبال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حصلہ بڑھانے کے لئے جان بوجھ کر رہا تھا دور بیٹھی بیٹی باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی اور باپ کے ساتھ لپٹ کے رکھتے ہوئے بولی ابو آپ میرے ساتھ کھیلیں تاکہ میں آپ کے جیت کیلئے ہار سکوں اچھا ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لئے رحمت ہوتی ہے موسیقی